ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ مسود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز میں آپ کے ساتھ پچھلے ویک کا ریزلٹ شیئر کر رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ریزلٹ ہے اور بالکل ایک الگ قسم کا جو ہے نا یہ آپ کو اس میں سبق حاصل ہوگا لرنگ حاصل ہوگی اس کیونکہ پچھلے ویک کا جو انالیسس تھا وہ بہت سارے جو پیر سے ان میں وہ اس طرح سے پلی آؤٹ نہیں ہوا جس طرح سے میں نے ان کو انالائز کیا تھا تو یہ پارٹ اور چونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں آنیسلی ایمانداری کے ساتھ آپ کو ٹریڈنگ فری کے اندر سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے اندر اس طرح کہ میں کوئی صرف آپ کے ساتھ وننگ جو یعنی جو سیٹ اپس ہیں جو میرے انالیسس کے بعد یعنی ون ہو جاتے ہیں اس کے بعد نیکس ویک میں صرف وہی ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا شیئر نہیں کرنا بلکہ آپ کے ساتھ اگر وہ جو میرا انالیسس ہے اگر وہ پلی آؤٹ نہیں ہوا کچھ پیرز کے اندر تو میں نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیونکہ ٹریڈنگ کے اندر آپ صرف ہر وقت ون نہیں کر رہے ہوتے دنیا کا کوئی بھی جو ٹریڈر ہے اور جو زیادہ تر آپ دیکھیں گے آن لائن آپ کو پھنسانے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ون کے بارے میں جو ہے نا جیت کے بارے میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ جو دوسرا اینڈ ہے تصویر کا دوسرا رخ ہے جو لوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریڈز وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اور یہ بہت بڑی بات دیانتی ہے اگر آپ کو دوسری سائیڈ کی پکچر بھی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی بڑے ٹریڈر نہیں بن سکتے دنیا کا کوئی بھی ٹریڈر بڑے سے بڑا ٹریڈر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو اس کا انالیسس ہے وہ ہر بار وہ اس طرح سے نہیں ہوتا اور وہ غلط بھی ہو جاتا ہے ضروری ہے جو ٹریڈرز ہیں بڑے بڑے وہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں وہ آر آر ریشو کے اوپر پیسے کماتے ہیں ان کا بڑے سے بڑے ٹریڈرز کا تیس سے چاریس پرسنٹ آہ ون ریشو ہوتا ہے لیکن وہ آر آر ریشو کی وجہ سے پیسے کماتے ہیں آہ کافی سارے کیونکہ ان کی جو آہ لوسز ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی ونز جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں میں ایکچولی یہ آر آر ریشو پہ ایک پہلے ویڈیو میں بنا بھی چکا ہوں آپ پلیلیس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ایکچولی میں ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے ویک میں میں ایک اور ڈیٹیل میں ایکچولی آر آر ریشو کے اوپر بھی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو ہوفلی وہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور فائدہ دے گی تو یہ جو پچھلے ویک کا میں انالسس آپ کے ساتھ کا ریزلٹ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے جو ہوتے ہیں ان کا ریزلٹ شیئر کر دینا وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا سیٹ اپ اس طرح سے پلیل نہیں ہوا تو آپ کو یہ ٹرین کیا جائے آپ کی ٹریننگ کیا جائے کہ اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اچھا اب چلتے ہیں ویڈیو کے جانب لیکن اس سے پہلے دو سیکنڈ اس میں لگیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو فوراں ویڈیو کا پتہ چال جائے یہ نیچے ریڈ سا کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے وہ ویڈیو کے نیچے آپ پریس کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی جانب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس آئل کا میں نے آپ کے ساتھ مارکٹ انالیسز شیئر کیا تھا اور یہاں پہ تھی مارکٹ اس وقت کہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہ والا سٹرکچر بریک ہوا ہے آور کے ٹائم فریم کے اوپر یہ سٹرکچر پچھلا یہ والا اوپر بریک ہوا ہے اور اس میں اوہو یہ کیوں ہل گیا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اس کا چانس ہے کہ یہ اس کو واپس ری ٹیسٹ کر کے تو ادھر اوپر کی طرف جائے گا اب یہ واپس اس نے یہاں پہ ہمیں کنفرمیشنز نہیں دی ٹھیک ہے یہ جو ٹرینڈ لائن یہاں پہ میں نے یہ لگائی تھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ٹرینڈ لائن لگا لینی ہے اور یہ جب یہاں پہ اس لیول پہ واپس آکے یا پہ کہیں کہ کہ اوپر سے یہ پرائس ایکشن دے ویک ریجیکشنز اور بولش کینڈل اور اس ٹرینڈ لائن کو جب تک بریک نہیں کرے گا اس تک پک تک آپ نے ٹریڈ میں داخل نہیں ہونا تو یہ ٹریڈ ہوئی انوائلڈ گئی یعنی اگر جب آپ کا انالیسس اس طرح سے پلے آؤٹ نہیں ہوا نا جس طرح آپ نے پریڈکٹ کیا تھا مثال کے طور پر ٹریڈنگ کے اندر تو وہ اس میں کوئی آپ کا لاؤس نہیں ہوتا آپ ٹریڈ میں گئے ہی نہیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ یہ یہ جو لیول ہے نہ یہ ٹرینڈ لائن بریک ہوئی اور یہ جو لیول تھا اوپر بریک ہوا یہ مارکٹ واپس بریک کر کے نیچے چلی گئی تو آپ کو تو کنفرمیشنز نہیں ملی نا آپ ٹریڈ میں اس میں نہیں ہوا آپ کا ٹریڈ میں جب تک آپ داخل ہی نہیں ہوں گے تو آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا آپ کے پیسے محفوظ ہیں تو یہ آپ کے اپنے پیسے محفوظ رکھنا بھی بڑا ضروری ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے تو پلے آؤٹ نہیں ہوا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اور ایسا ہوتا ہے ظاہر ہے ہر بار کوئی اگر مارکٹ آپ کے مرضی کے مطابق آپ کے حساب سے پریڈکشن کے حساب سے چلے تو پھر تو پھر وارے نے آ رہے ہیں نا پھر تو دنیا کا جو ٹریڈر ہے وہ ملینئر بن جائے لیکن یہ ٹریڈ انویلڈ ہو گئی یہ اس لیول کو جب اس نے نیچے بریک کر دیا تو اب یہ جو ٹریڈ ہے وہ انویلڈ ہو گئی ہے آپ کا سیٹ اپ یہ والا پچھلا والا آپ ٹریڈ میں داخل ہی نہیں ہوئے اب لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد ٹریڈ اس لیول کو جب نیچے بریک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ یہ جو آپ کا یہ جو آپ کا یہ سٹرکچر تھا نا یہ نیچے بریک ہوا اس کو اب آپ پکڑ کے اوپر کی طرف لے جائیں ٹھیک ہے اب نیا سیناریو یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ مارکٹ نے جو یہ والا سٹرکچر بنا تھا یہ واپس مارکٹ نے نیچے اس کو بریک کر دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ مارکٹ نیا سٹرکچر آپ کے سامنے آ گیا اب آپ نے دوبارہ یہ ویٹ کرنا ہے کہ یہ بیشہ کھٹا دیں یہ والی ٹرینڈ لائن اور دوبارہ آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکٹ اس کو واپس ری ٹیسٹ کر کے نیچے کی طرف جاتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی سیم سیناریو نیچے کی طرف اب آ کے ہے یہاں پہ آپ لگا لیں گے ٹرینڈ لائن ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ لگا لیں گے ٹرینڈ لائن اس کا کلر بھی میں ہاور والا کر دیتا ہوں اور پھر جب مارکٹ نے یہاں سے اس لیول کو اوپر واپس بریک نہیں کر سکی مارکٹ نے اس کو ری ٹیسٹ کیا یہ ایک وک چھوڑ کے یہ والی بیرش کینڈل بنی ریڈ والی پھر اس کے بعد نیچے یہ والی کینڈل بنی ایک اور تو یہ آپ کے لیے سگنل تھا کہ آپ یہاں سے اب یہ دیکھیں نا ٹرینڈ لائن بھی بریک ہو گئی اس اس کینڈل کی اوپر ٹرینڈ لائن بھی بریک ہو گئی یہ والی اور مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ کر کے واپس یہ دو اگر کینڈل ملائیں بیرش والی تو یہ بہت بڑی مومینٹم کینڈل بھی بن جاتی ہے یہ ایک بھی کافی لمبی ہے ویسے آپ شورٹ پوزیشن میں یہاں سے داخل ہو سکتے ہیں یہ آپ کا پریویس جو آہ ہائی ہے یہ آپ کا پریویس آئی یہ آپ کا سٹاپ لاؤس ہو جائے گا اور آپ جو ہے اپنا ایک جو ون ٹو پوائنٹ فائیو کی اٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک ٹریڈ یہ لگائیں گے جو میرا طریقہ ہے اب آپ کا ڈیفرنٹ ہے اگر تو وہ جو بھی ہے لیکن بہرحال اور میں میں تو دو ٹریڈ آپ کو پتا ہے وہ کھولتا ہوں تو ایک ون پوائنٹ فائیو کی ہوتی ہے تو وہ تو یہاں پہ آکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہٹ ہو گئی اس کے بعد آپ کا سٹاپ لاؤس مو ہو گا ہو گیا اور اگر اپنے دوسری ٹریڈ بھی کھولی ہے تو وہ جو ہے اگر واپس بھی جائے اگر اور نیچے نہیں بھی گئی تو واپس جا کے بریک ایون پہ ہٹ ہو جائے گی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً جو ہے یہ یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو ون پوائنٹ سیون جو ہے آہ تک یہ مارکٹ یہاں سے واپس گئی ہے یہ تھوڑی سی اور نیچے بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں تک اس کی وک تھوڑی سی اور نیچے سے وک چھوڑ دیں بے شک سپریڈ کو بیچ میں سے مائنس کرنے کے لیے تو یہ آپ کی ٹریڈ یعنی یہاں پہ تو نہیں وارک ہوئی ٹو وارک آٹ ہوئی لیکن یہ نیچے کی طرف جو ہے آپ نے ایک ٹریڈ وین کر لی اب اگر آپ اس کو میں اگر ہٹا دوں اگر آپ یہاں سے ٹریڈ لینا مس کر گئے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ واپس مارکٹ دوبارہ اوپر گئی تھوڑا سا یہاں سے آ کے یہاں سے اوپر گئی اور یہ ایک اور اس نے یہاں پہ اوپر واپس بریک نہیں کر سکی اور ایک اور بیریش کینڈل بنا کے آپ کو چانس دیا کہ آپ ایک اور بار یہاں سے دو بار بھی ٹریڈ میں داخل ہو سکتے ہیں ایک دوسری ٹریڈ بھی اور اگر یہ مس ہو گئی ہے تو یہ اور تھوڑی سی بیٹر پوزیشن میں آپ کو یہاں سے بھی ٹریڈ مل سکتی تھی اور یہ آپ کا ڈبل ٹاپ کا ایک کنفرمیشن بھی ہو گئی یہاں پہ یہ یہ ایک ایک سیکنڈ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایک یہ ایک ٹاپ اور یہ دوسرا ٹاپ ڈبل ٹاپ تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ ایک اور کنفرمیشن ہو گئی اب آپ یہاں سے بھی مارکٹ کے اندر داخل ہو سکتے تھے یہ آپ کا پریویس جو ہائی ہے ریسنٹ ہائی یہ والا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ہو گیا سٹاپ لاؤس اور نیچے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت لمبی اچھی خاصی وین جو ہے یہ آپ نے تھری پوائنٹ سیون ٹو کی یہ ایک اور ٹریڈ آپ نے یہاں پہ وین کر لی تو یہ اس طرح سے ٹریڈرز آپ دیکھیں کہ وہ والا سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارا اس طرح سے پلے اوپ نہیں کیا لیکن واپس نیچے آ کے آپ نے دوبارہ اسی ویک کے اندر بڑی ہیوی قسم کی یو ایس وائل کے اندر اپنی آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ آپ کو اویلیبل تھیں ایک اور ٹریڈ جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مارکٹ انالیسز کے اندر ٹریڈرز پچھلے ہفتے میں وہ تھا یوکے وان ہنڈرڈ فوٹسی وان ہنڈرڈ انڈیکس بھی کہتے ہیں اس کو پندرہ منٹ کے چارٹ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ جو لیول تھا پریویس یہ جو لکیر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ دو سو موونگ ایوریج ہے اس کو آپ بے شک یہ والی جو نیچے ہے نا یہ ٹو ہنڈرڈ موونگ ایوریج ہے اس کو فیلال آپ سائٹ پہ کر دیں یہ یہاں پہ یہ پریویس سٹرکچر پہ بریک ہوا تھا نیچے اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ واپس ری ٹیسٹ کر کے تو یہ نیچے کی طرف جا سکتی ہے تو یہ جو ٹریڈ ہے یہاں پہ یہ واپس اوپر کی طرف نہیں گئی یہ کنسولیڈیشن میں جانے کے بعد ہمیں کوئی نہیں ملی مارکٹ میں داخل ہونے کے لیے یہ یہاں سے تھوڑی سی نیچے گئی اور اس کے بعد اوپر چلی گی تو یہ ٹریڈ جو ہے بھی انویلڈ ہو گئی بیسیکلی آپ یہاں سے اس میں نہیں داخل ہو سکے تو آپ کا کوئی نقصان کسی قسم کا وہ نہیں ہوا آہ ٹھیک ہے جی آپ کوئی نقصان نہیں ہوا آپ ٹریڈ میں داخل ہی نہیں ہو سکے کیونکہ کوئی کنفرمیشن نہیں ملی لیکن جب آپ یہاں سے تھوڑا اسی ویک میں آگے اس کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے مختلف ٹائمز کی اوپر تو آپ نے دیکھا کہ یہ واپس اوپر بریک کرنے کے بعد یہ واپس پھر یہ لیول اور ٹو ہنڈرڈ ایوریج بھی واپس نیچے کی طرف بریک ہوئی ہے اور یہاں پہ آکے ایک اور میں آپ کو ذہن میں ہوگا پچھلی ویڈیوز میں اگر آپ دیکھتے رہتے ہیں غور سے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹرکچر بریک وہ والا ہوتا ہے ٹریڈ ٹریڈ کرنے کے لیے میری نظر میں جو کہ ذرا زوردار طریقے سے بڑی بڑی موونگ ایوریج جس کے ذریعے ہیں بڑی بڑی مووز کے ذریعے نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف بریک ہو یہ چھوٹی چھوٹی یہ مطلب یہ لیول آپ دیکھیں نا یہاں پہ بھی یہ بریک تو ایک طرح سے ہوا ہے یہ آپ دیکھیں نا یہ اس طرح سے کنسولیڈیشن سی کوئی مارکٹ میں والیوم نہیں ہے چھوٹے چھوٹا 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 سالیڈیشن اور پھر چھوٹی 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 کینڈلز اب یہ لیول تو یہاں والا بھی یہ بریک ہو ہے لیکن یہ کوئی کوئی اچھا بریک بریک نہیں ہے سٹرکچر ہے تھے چھوٹی چھوٹی کینڈلز بنا کے نیچے آ رہی ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی یہ واپس کو نہ ری ٹیسٹ ہویا ہے نا کچھ بس ایسے ہی وہ چلتا آ رہا ہے نیچے لیکن یہاں سے آکے ہم دیکھتے ہیں لیکن مارکٹ نے یہاں پہ یہ لیول زوردار طریقے سے نیچے کی طرف بریک کیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسٹینڈ کریں تو یہ مارکٹ نیچے کی طرف اس نے بریک کیا اب آپ نے یہاں پہ اس کے ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے یہ تھوڑے سی آپ کو پتا ہوگا ایک سیکنڈ میں اس کو ہٹا ہی لوں ذرا سامنے سے ایک سیکنڈ کے لیے یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سٹرکچر بریک ہوا اور آپ کو میں نے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ فیک بریک آؤٹ بھی کئی بار مارکٹ کرتی ہے تو یہ آپ کو پتا چلے گا اگر آپ تھوڑا سا اوپر کے ٹائم فریمز پہ اگر اوپر چلے جائیں اگر کہاں سے ایک سیکنڈ کہاں چلا گیا آپ دونڈنا پڑے گا میرے خیال میں شاید یہاں پہ تھا یہاں پہ تھا یا یہاں پہ تھا شاید شاید یہ تھا میرے خیال میں یہ اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ فور آور کی اوپر آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ مارکٹ نے جو ہے وہ نیچے بریک کر کے تو دوبارہ اوپر کی طرف بریک نہیں کر سک رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے سیچویشن واضح ہو گئی اور اب آپ یہاں سے مارکٹ جب اوپر کی طرف تھوڑا سا فیک آؤٹ کر کے تو واپس مارکٹ نے دوبارہ سے یہاں آ کے اس لیول کی اوپر ری ٹیسٹ کرنے کرنے کے بعد ری ٹیسٹ مطلب کلاسک ری ٹیسٹ تو آپ کو ہر بار نہیں ملے گا نا آپ نے تھوڑی سی نظر ویٹ کرنا ہے اگر یہ اوپر بریک کر گی ہے واپس تو یہ اس وقت تک انویلڈ ہے یہ سیٹ اپ یہ آپ یہاں سے مارکٹ میں داخل نہیں ہونا کیونکہ یہ اوپر کی طرف بند ہویا ہو سکتا ہے یہ واپس اوپر کی طرف چلی جائے لیکن یہ واپس اس نے نیچے کی طرف بریک کیا دوسرا یہ کینڈل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے واپس ایک بہت بڑی کینڈل ایک اور بنی اب آپ کے پاس دو آپشن تھے یہ واپس جب نیچے کی طرف بریک ہوا آپ یہاں سے بھی مارکٹ میں داخل ہو سکتے ہیں یہ آپ کا یہ آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اس کے بعد بہت لمبی موو میں نے یہ موو پکڑی بھی تھی ویسے تو یہ یعنی کہاں تک گئی ہے اور کتنا بڑے آر آر یہاں پہ آپ کو مل سکتا تھا اور اگر آپ اس کو یہاں پہ نہیں پکڑ سکے تو یہ جب ڈبل ٹاپ اس نے بنایا ایک یہ یہ ایک اور بہت بڑی کنفرمیشن تھی کہ یہ مارکٹ آپ نیچے کی طرف جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کے بعد یہاں سے بھی کہیں سے مطلب یہ تینوں کینڈلز اور پھر یہ چوتھی بھی ملائیں تو یہ بہت بڑی موو بن جاتی ہے آپ یہاں سے بھی کہیں سے داخل ہو سکتے تھے واپس جب یہ دوبارہ ڈبل ٹاپ بنا کے نیچے آئی تو یہ یہاں پہ آپ کا سٹاپ لاؤس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آپ موو پکڑ سکتے تھے یہ اور یہاں تک نیچے تک جو ہے نا یہ وہاں یہاں تک اٹلیس آپ پکڑ سکتے تھے تو یہ بہت بڑا یہ تقریباً چھے کا آر آر آپ نے یہاں پہ بہت بڑی ہیوڈ موو پکڑ لی پچھلی والی انوالیڈ ہوگی تھی آپ اس نے آپ اس کے اندر نہیں گھوسے نیکس جو پیئر میں نے آپ کے ساتھ ٹریڈرز شیئر کیا تھا وہ تھا گولڈ آورلی ٹائم فریم کی اوپر یہاں پہ کئی مارکٹ تھی مارکٹ نے یہ سٹرکچر اوپر کی طرف بریک کیا زوردار طریقے سے یہ یہاں سے ٹھیک ہے یہ سارا سٹرکچر مارکٹ نے اوپر بریک کیا تھا یہاں سے ٹھیک ہے اور میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ واپس اس کو ری ٹس کر کے اوپر کی طرف مارکٹ جائے گی اور یہاں اگر آپ اس کی ٹرینڈ لائن بھی لگائیں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے یہ اوپر کی طرف اس کو بریک کیا اور آپ یقیناً یہاں سے مارکٹ کے اندر آپ کو پرائس ایکشن ملا آپ نے داخل ہونے کی کوشش کرنی تھی اور آپ نے جو بھی آپ کے آپ کہتے ہیں ٹی پیز اور ایس ایل آپ کا یہاں آ جانا تھا پریویس لو کے یہاں پہ اور اس کے ٹی پی بغیرہ آپ نے اوپر لگانا تھا تو یہ ٹرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے واپس نیچے کی طرف آ کے اس نے سٹاپ لاؤس ریٹ کر دیا تو یہ ٹرینڈ ہماری آہ یعنی لاؤس کی اوپر بند ہو گئی that's fine جو پریڈکشن تھی میری انالیسس کی مارکٹ انالیسس کی وہ انویلڈ ہونے کے باوجود دوسری طرف ہم نے پکڑ کے تو ہم huge profit کے اندر already ہیں اور یہ ایک چھوٹا سامنے لاؤس ہو گا ہے گولڈ پہ that's fine ہوتا رہتا ہے تو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ لاؤس پہ ختم ہو گا نیکسٹ ایک اور میں نے پیر آپ کے ساتھ جی وی پی یو ایس ٹی شیئر کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ یہ لیول اوپر کی طرف بریک ہو ہے اور واپس retest کر کے اس کے chances ہیں کہ اوپر کی طرف جائے گا تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا اور یہ trade بھی ہماری invalid ہو گئی کیونکہ ہمیں کوئی confirmation ہی نہیں ملی کہ ہم اس trade کے اندر داخل ہوتے ٹھیک ہے جی یہ نا یہ level retest properly ہوا ہے یہاں پہ آکے اس نے یہ عجیب سی مارکٹ ہو گئی نا یہ trend line break ہوئی اور مارکٹ ویسے ہی نیچے break ہو چکی تھی تو ہم اس کے بعد اس مارکٹ کے اندر یہ invalid ہو گئے ہم داخلی نہیں ہو سکتے تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے یہ جب نیچے level دوبارہ اوپر جا کے fake out کر کے دوبارہ نیچے کی طرف break ہوئی تو آپ اس میں داخل ہو سکتے تھے especially جب یہ wick rejection ہوئی ہے بہت بڑی یہ والی تو یہ ایک اور بہت بڑا signal تھا کہ یہ مارکٹ نیچے کی طرف جائے گی تو اس کے اندر بھی آپ اگر چاہتے تو کسی point کے اوپر یہاں سے داخل ہو کے تو دوسری طرف ایک بہت بڑی وین ناصل کر سکتے تھے لیکن بہرحال یہ اگر تھوڑی confusing بھی confusing بھی تھی تو آپ اس setup کو invalid کہہ سکتے ہیں نہ مارکٹ میں داخل ہوئے اور نہ کوئی ہمیں کوئی اس کا نقصان یا کچھ ہوا ایک اور پیر تھا یورو جی بی پی وان آور کے ٹائم فریم پہ یہ نیچے structure break ہوا تھا میری prediction تھی کہ یہ ری ٹیسٹ کر کے واپس نیچے کی طرف جائے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ بہت ہی جو ہے نا بدصورت ہو گئی یہاں پہ یہ candle اس طرح سے بننی شروع ہو گئی کوئی نہ proper retest ملا ہے نہ کوئی مارکٹ نہ کوئی structure ہے عجیب سا یہاں پہ یہ مارکٹ ہو گئی تو یہ setup بھی invalid ہو گیا تو یہ یہ بھی no profit no loss ٹھیک ہے اور ایک پیر تھا ٹریڈرز ہے جی بی پی انزیٹ ڈی ڈیلی ٹائم فریم پہ یہ میں نے کہا تھا کہ یہ نیچے کی طرف یہ structure break ہوا ہے یہاں سے یہ جو مارکٹ range کے اندر تھی یہاں سے نیچے break ہوئی ہے یہاں پہ تھی مارکٹ یہ اوپر کے جا کے اس کا کوئی price action ملا کوئی retest وغیرہ کر کے نیچے کی طرف جائے گی لیکن یہ ابھی تاک تو ادھر ہی گھوم رہی ہے اوپر گئی کوئی نہیں تو یہ setup بھی invalid ہو گیا اب مارکٹ میں نہ داخل ہوئے نہ آپ کو کوئی نقصان ہوا سیم situation ڈی ڈی کیڈ کے ساتھ بھی ہوئی ڈیلی کے ٹائم فریم پہ یہ اوپر کی طرف strong یہ previous structure break ہوا تھا اور یہ واپس یہاں پہ کہیں تھی مارکٹ یہ واپس آئی کونی retest کرنے اور مزید اوپر کی طرف جاتی جا رہی ہے یہ بھی invalid setup ہے نہ آپ مارکٹ میں داخل ہوئے نہ کوئی نقصان کا چکر ایک اور جو میں نے pair آپ کو بھیجا تھا traders ڈی 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 پی وائی وان آور کے ٹائم فریم کے اوپر یہاں کہیں تھی مارکٹ اور یہ structure نیچے break ہوا تھا 200 moving average اور سیم اسی جگہ پہ میں نے بھی یہ structure لائن لگائی ہوئی ہے یہ نیچے کی طرف break ہوا تھا تو یہ retest کر کے میں نے کہا نیچے کی طرف جائے گا وہ یہاں پہ retest ہوا یہ آپ دیکھیں یہ اس candle نے چھوڑی یہ dodgy candle بنی یہ بھی ایک بہت بڑی ان ڈیسیجن candle اور پھر ایک بڑی جو candle بیریش red color کی candle momentum candle یہ نیچے کی طرف بنی یہاں سے آپ مارکٹ میں یہ تو as it is play out ہوا جیسے کہ میں نے predict کیا تھا یہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا previous اس کے اوپر stop loss اور یہ at least جو ہے وہ یہاں پہ two کا rr تو آپ کو یہاں پہ اس پہ ملی گیا تھا اور اس کے بعد یہ market یہاں سے پھر اوپر کی طرف چلی گئی تو یہ آپ کہ یہ بھی ایک winning trade ہے اس کے بعد اگر اور trade دوسری بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے تو یہ ایک trade کے win کرنے کے بعد یہ stop loss آپ کا move ہو گیا اب یہ واپس گئی بھی ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور last pair جو traders میں نے آپ کو بھیجا تھا پچھلی با ہفتے وہ usd cat تھا four hour کے time frame کی اوپر یہ structure break ہوا تھا نیچے یہاں سے اور میں نے کہا یہ retest کر کے واپس آئے گی وہ آپ کو کوئی retest نہیں ملا momentum candle بڑی بڑی بن کے market اوپر کی طرف چلے گی یہ set up invalid ہو گیا آپ کو کچھ confirmation ہی نہیں ملی کہ آپ market میں داخل ہوتے آپ کے پیسے محفوظ ہیں آپ safe ہیں اس کے اندر بھی یہ بھی invalid set up ہو گیا تو traders یہ جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ جو چیزیں share کی ہیں یہ یقیناً آپ اگر گوھر سے اس کو دیکھیں گے ویڈیو کو تو یہ آپ کو جو ایک winning result میں آپ کے ساتھ share مثال کے طور پر کرتا ہوں نا جو کہ بڑی اچھی بات ہے آپ کا جو prediction ہیں وہ صحیح ثابت ہوں اور آپ کی trade ہفتہ اچھا آپ کی prediction کے حساب سے جائے وہ تو بڑی اچھی بات ہو جاتی ہے لیکن یہ آپ بالکل ایک مختلف ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ share کی ہے جس میں کچھ set up invalid ہو گئے میں نے آپ وہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ جب invalid ہو گئے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ کے پیفزے محفوظ ہیں آپ کو confirmation نہیں ملی آپ مارکٹ میں داخل ہی نہیں ہوئے اور کچھ set ups جو ہیں وہ اس طرف نہیں گئے جہاں پرڈکٹ کیا تھا لیکن دوسری طرف جا کے تو آپ کو set up مل گئے تو وہ آپ نے ان کو trade اس طرح سے کر لینا ہے اور ایک آدھ trade جو ہے وہ آپ نے دیکھی کہ وہ نقصان میں بھی چلی گئی لیکن اس کے باوجود جو winning ratio ہے وہ بہت ہائی رہا اس طریقے سے تو یہ اس طریقے سے آپ نے traders markets کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے charts mark up کریں اور پھر اس کے علاوہ میں تو weekend پہ ایک market analysis دے دیتا ہوں نا لیکن پھر ہفتے میں اور کئی set ups بھی بنتے ہیں وقسلیف time frame پہ ان پہ بھی آپ نے انھی lines کے اوپر جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دکھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں انھی lines کے اوپر آپ نے میرے set ups کے علاوہ بھی آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ کوئی اور set up اگر بنتا ہے جو کہ بنتے ہیں ظاہر ہے اس کے اندر مارکٹ کے اندر ہفتے میں تو وہ آپ ان کو بھی ضرور نظر میں رکھیں اور trade کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس طرح سے آپ ان چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ different قسم کا جو میں نے آپ کے ساتھ ایک result share کیا ہے اس ہفتے مارکٹ جس طرح سے play out ہوئی آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا اور again آپ سے request ہے کہ channel کو ضرور subscribe کر لیں فری میں بہترین قسم کی education لینے کے لیے trading کے اندر اور bell icon کو بھی press کر لیں اور like کا button press کر دیا کریں comments میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو until next ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا میں آپ کے ساتھ ویسے market next جو week کل سے شروع ہو رہا ہے 13 September سے اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ analysis بھی share کر دوں گا